ہلو گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈس اپ کی ایک نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے وہ جو ایک نیو اپ ڈیٹ ہے وہ ایک انٹروڈوسٹنگ کمیونٹی ٹھیک ہے اس انٹروڈوسٹنگ کمیونٹی کے نیو اپ ڈیٹ سے کیا ہوتا ہے گائز یہ ایک فولڈر کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا وہ فولڈر میں آپ جو نب بہت ساری چیزیں جمع کر دے رہے لیکن یہ فولڈر میں آپ چیزیں جمع کر دے رہے ہیں لیکن یہ اس میں جو انٹروڈوسٹنگ کمیونٹی کا جو ایک قسم کا فولڈر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے دیکھا کبھی بھی آپ کو کوئی چیز شیئر کرنی ہوتی ہے یا آپ کو کوپی پیس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہو ایک گروپ سے لے کر دوسرے گروپ میں کوپی پیس کر دے تو یہ ایک قسم کا ایسا کمیونٹی کا فولڈر ہے جس میں آپ نے صرف سب سے پہلے ایک فولڈر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس فولڈر میں صرف ایک ایس ایم ایس کر دینا ہے یا کوئی بھی چیز آپ نے اپنے گروپ سے فاروٹ کر دینی ہے یا آپ نے پیس کر دینا ہے تو آپ نے اگر جتنے بھی اس کے اندر اس کمیونٹی کے فولڈر میں اگر آپ نے جتنے بھی ڈالے ہوں گے پانچ گروپ چھے گروپ سات گروپ تو ایک ساتھ ہی اگر آپ نے کچھ لکھا ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی اسی جگہ پر سینڈ ہو جائے گا جیسے ہی آپ ادھر آپ سینڈ کرو گے تو وہ سب کے پاس سلے جائے گا ایک کے پاس نہیں بکایا سب کے پاس پانچ کے پاس اگر چھے کے پاس جتنے بھی آپ نے اس کے اندر اس کے اندر ڈالے ہوں گے کمیونٹی کا جو آپ نے ایک گروپ کریئٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ گروپ کریئٹ کرنا بھی میں آپ کو بتایتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کریئٹ کرنا ٹھیک ہے اور آپ کو گروپ بھی ایٹ کرنا بتا دوں کہ آپ نے گروپ بھی کس طرح ایٹ کرنا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ہر ویڈیو میں ایک ریکویسٹ ہوتی کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں یا ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ ہمارا چینل نہیں ہے تو آپ کی سپورٹ کیے میں بہت ضرورت ہے اور آپ سب کے لئے تیمیند سے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ سب کا ایک سسکرائب تو میرے لئے بنتا ہے تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوں اور ہم ویڈیو کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کمیونٹی کا گروپ کریئٹ کرنا ٹھیک ہے تو ہم ویڈیو میں آتا ہوں ٹھیک ہے یہ ویڈیو ہم نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے چیٹ کے بعد گروپ کا آئیکن دیشتے تھے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے تو ہمارا انٹرویسٹنگ کمیونٹی آ چکا ہے اس کے بعد ہم سٹارٹ یور کمیونٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز آپ یہاں آپ دیکھ سکتے ہو گائز کے کمیونٹی نیم ٹھیک ہے یہاں آپ نے اپنی مرضی کا نیم ڈال دینا ٹھیک ہے کوئی بھی نیم آپ کو ڈالنا ہو ٹھیک ہے میں یہاں فرینڈز ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں آپ تیر کا نشان دے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں میں ایڈ ایک سٹنگ گروپ آجتا ہوں اگر آپ کو نیو کریئٹ کرنا ہے تو آپ نیو کریئٹ کر دیں تقریباً تو زائر سی بات ہے یہ اسی کے لئے کام کر رہا ہے جن کے بعد پہلے سے ہی گروپ ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں آپ نے ایڈ پیادا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں دے سکتے ہیں میرے پاس ایک ہی گروپ ہے ٹھیک ہے میں اسے کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں میں set کر رہتا ہوں اور اس کے بعد یہاں میں پھر set کر رہتا ہوں تو یہ جو ہے completely create ہو چکا اور آپ دیکھ سے تو community groups تو یہاں یہ community group create ہو چکا اس کے بعد میں back جاتا ہوں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو شروع سے بتایتا ہوں میں chats پر آیتا ہوں اس کے بعد میں کیا कیا کروں گا میں یہاں دوبارہ کمیلٹی میں آؤں گا اور اس کے بعد یہاں میں کیا کروں گا یہاں میں ایس ایم ایس کر دوں گا ٹھیک ہے کوئی بھی میسج کر دوں گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ یہاں کوئی بھی میسج کرو گے تو یہ ان سب گروپ میں چلا جائے گا جتنے بھی آپ نے سیلیک کی ہیں جیسے بھی فیلال تو میرے پاس ایک ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے اگر آپ اگر آپ کے پاس پانچ چھے گروپے سات گروپے آٹھ گروپے تو اس طرح آپ نے اس کے لئے ایڈ کر دینا ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جہاں اب آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں کوئی بھی اگر آپ کوئی میسج کرنا ہو کوئی بھی چیز ڈالنی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی چیز فاروٹ کرنی ہو ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں آکے جیسے ہی آپ نے فاروٹ کیا تو آٹومیٹکلی ان سب کے اندر جتنے بھی اس کے اندر گروپ ہوگے ان سب کے اندر چلا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ دیکھ لیا یہ فرینڈز کا ایک گروپ بن چکا ہے اس کے علاوہ جب آپ نیو کمیونٹی پر جاؤ گے اور دوبارہ سے گروپ کریئٹ کرو گے اور اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے گروپ ایڈ کرو گے تو وہ ایک الگ گروپ بن جائے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بن جائے گا وہ پھر الگ بن جائے گا تو یہ بڑی زبردست کمال کی چیز ہے کیونکہ آپ دیسے تو آپ کو بار بار جو نہ اگر آپ کو کسی بھی اگر گروپ میں دو گروپ میں تین گروپ میں چار گروپ میں اگر کوئی بھی چیز سینڈ کرنی تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ایک ایک کر کے آپ کو سینڈ کرنا پڑتا ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ سمپل یہاں آوگے اور سینڈ کر دوگے ٹھیک ہے اور یہ آٹومیٹکلی سب کے اندر سب کو سینڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو بتا دوگر آپ نے ایک کٹیگری بنائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے اگر آپ دوسری کٹیگری بنانا چاہتے ہو تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیو کمیونٹی پہ آنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نیو نیم ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنے اور گروپ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جن کی آپ کٹیگری بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اور پھر وہ ایک یا دوسرا فولڈر بن جائے گا آپ یہاں دیکھ سا تو یہ فیلال ایک بنا ہوا ہے اس کے بعد پھر وہ دوسرا بن جائے گا ٹھیک ہے تو گائز آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو کمیونٹی کے بارے میں بتانا تھا ٹھیک ہے اس نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کیا یہ اس سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز تو گائز اگر آپ نے بھی دیکھا ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہمیں سپورٹ کریں اور اگر آپ کوئی بھی پروبلم آئے تو مجھے کمیونٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کا پروبلم میں سولف کر سکوں تو گائز آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا اب نیکس ویڈیو ملیں گے اوکے بائی